ساہیوال واقعے کے ذمہ داروں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا وزیر آزم امران خان کی دوہا میں صحافیوں سے گفتگو کہا جی آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں اقدام اٹھایا جائے گا دور اے قطر انتہائی اہمیت کا حامل ہے قطر اور پاکستان کے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں اپوزشن کا غیر سنجیدہ بیانات پر حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ شہباز شریف نے کہا نہتے والدین پر گولیاں برسائی گئیں حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں پجاب حکومت نے چوبیس کھنٹے میں سات بار قلابازیاں کھائیں اب جو قانون توڑے گا اسے سزا ملے گی شیری مزاری کا اپوزشن کی تقریروں پر رد عمل کہا یہ نہیں ہو سکتا دہشتگردی روکنے والے دہشتگرد بن جائیں راو انبار اور تاریکی میں لوگوں کو غائب کرنے والے کسی صورت قبول نہیں ہب کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادوں تکراتے ہی مسافر کوچ آگ کے گولے میں تبدیل انیس افراد جل گئے چودہ زخمی جانبھاک اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل بسپسمت مسافر کوچ کراچی سے پنچ گور جا رہی تھی اور افغان طالبان کا وردک میں انڈی ایس کیمپ پر حملہ ایک سو چھپس احلکار حلاق مرنے والوں میں آٹھ سپیشل کمانڈوز بھی شامل افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ کیمپ سے ٹکرائی دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پوری امارت دھا گئی دھماکے کے بعد دو حملہ آوروں نے اندر خوز کر اہلکاروں پر بھی فائرین کی ہیڈلائنز اپنے جانی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 11 تھار دیکھتے رہیے اے آر وائن اے آر وائن سہولت کمیٹی اب لاکھ رفے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکھی درہ کے لکھی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لیے ویزٹ کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا ویزٹ کریں www.arysahoolatbazaar.pk خوشیوں بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ